پیار بھائی ویڈرز کو میرا اسلام علیکم امید ہے ہم لوگ خیریا سے ہوں گے آپ لوگوں سے ریکویسٹر چانل پر نہیں ہوئے تو پلیز سبسکرائب کر دیں ساتھی بہل آئیکن کا پٹن بھی پرس کر دیں تو آج شیئر کر رہے ہیں فرائیڈ رائز اور شاشلک کی ریسپی کیونکہ بہت انسٹنٹ کوئی کوئی ایسی بن جاتا ہے اور بہت تیسٹی دیشنس ریسپی ہے تو ریسپی بنانے کے لیے جو ہم نے انگریڈنٹس لیے وہ میں آپ کو نوٹ آؤٹ کرا دی ہوں یہ ہم نے تھوڑا دیسی سٹائل کے بنائے تھوڑا سا ڈیفرنٹ اور اس کے سپائسی سے یہاں پر ہم نے لیے ہے پیاس اور ہم نے لیے ہے شنبلہ مرچ کیبج ہری پیاس کے پتے اور ہری پیاس اور ساتھ میں ہم نے لیے ہے کیارٹس سب سے پہلے جو ہے وہ آئیل لیں گے پہن میں تکنی بندوں کھانے کی چمچ اس میں گالی کٹ کریں گے چار سے پانچ کلوپس اسے پائن چوپ کر لیں گے یہاں ہم نے جو ہے وہ چکن کا بون لیس بوٹیاں تھی اس کو ہم نے کیمہ کر لیا تاکہ ہمیں جو ہے وہ شیٹس نہ کرنا پڑے کیمی کو اچھی طرح سے ساٹے کریں گے فرائے کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے تقریبا دو سے تین منٹ کوک کریں گے کیمی جب اچھی طرح سے فرائے ہو جائے گا اس میں جو ہے وہ ہم ویجیٹیبلز شامل کریں گے کیبچ، ہری پیاس کے پتے اور گچر ویسے تو عمومن ہری پیاس اس میں لاسٹ میں ایٹ کی جاتی ہے تاکہ اس کا کلر اور اس کی خوبصورتی برقرار رہے ہیں مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کھانے جو ہے وہ تھوڑے سے دیسی اور تھوڑے ریفرن ہو جاتے ہیں تو ہم نے کوکی کر لیتا ہے تو ہم نے کیا کر رہا ہے کہ ساری سبزیوں کو ہم تھوڑا سا ساٹے کوک کر لیں گے سبزیوں کو جو ہے وہ ساٹے کوک کرنے کے بعد چلی فلاکس شامل کریں گے تقریبا 1 ٹی سپون پھول اب 1 ٹی سپون جو ہے اس میں ہم بلیک پیپر شامل کریں گے اب اس میں جو ہے وہ تقریبا 3 کھانے کے چامل چلی ساوس ٹی سپون ہم نے لیا ہے 3 ٹی سپون چلی ساوس اور 3 ٹی سپون ہم لیں گے ونیگر اور 3 ٹی سپون ہم لیں گے سویا ساوس اسے اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں گے سب کو رائس کو وائل کر لیں گے اب اسے کور کک کریں گے تقریبا 3 شامل رائس ہم نے جو ہے وہ آم ریگولر یوز والی لی ہے رائس کو وائل کر لیں گے اسے مکس اپ کر لیں گے یہ ہماری فرا ہیڈ رائس فریڈ ہی ہے اب ہم انڈے لیں گے 3 ڈبل اینڈے لیں گے ان کو اچھی طرح سے پھٹ لیں گے پھٹنے کے بعد اسے ہم پھٹوں میں فرائے کر لیں گے اور اس کو ہم تھوڑے سے ٹکڑوں میں توڑ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس انڈے کو شابل کر دیں گے اور اس میں تھوڑا مکس کر لیں گے پرائیڈ رائز میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم لیں گے آف کی جی کے قریب چکن دو کھانے کی چمچ آئل اسے اچھی طرح سے پہلے پرائے کریں گے شاشلک بنانے سٹارٹ کر رہے اسے پرائے کرنے کے بعد اب میں اس چکن کو ٹنٹر کر لوں گی گھلا لوں گی تقریباً 20 منٹ اب میں اسے اس کا کور ڈھک دوں گی اور چکن جب ہماری کوکو جائے گی اب ہم دوسرے پان میں جو ہے وہ دو کھانے کی چمچ تک بھی بھی آئل لیں گے ڈیڑھ سے دو کھانے کی چمچ اس میں ہم گارلک سوٹے کریں گے گارلک ہوئی ہم نے چھے جوے لیا ہے اب اس میں ہم پیاس ٹیمال کریں گے اور ساتھ میں شملا میں ٹیمال کریں گے اور اس کے اندر ہری پیاس بھی ہے مگر اس کے ہم نے پتے نہیں لیا پتے ہم نے رائز میں یوز کیا ہے ویجٹیبل سچی دھنا سے سوٹے ہو گئی ہیں پھرائے ہو گئی ہیں اب اس کے اندر ہم چکن شامل کر دیں گے جو ہم نے کوک کر لی تھی پہلے سے ہی چکن گوین سبزیوں کی ساتھ اچھی دھنا سے میکس کر لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ایک پیالا کیچپ کا یہاں ہم نے ٹومائٹو کیچپ یوز کیا ہے ایک پیالا ساتھی اس میں میں دو کھانے کے چمچ لے گالک ساوس بھی شامل کروں گی اور اب ہم شامل کریں گے اس میں تقریبن تین کھانے کے چمچ چھلی ساوس ٹی سپون اور 3 ٹی سپون ہی ہم اس میں سویا ساوس شامل کریں گے اور 3 ٹی سپون ہی ہم اس میں بنگر شامل کریں گے اب اسے اچھی طرح سے میکس اپ کر لیں گے اور اب اسے بلاک پیپر شامل کریں گے ایک ٹی سپون فل ایک ٹی سپون فل پھوٹیوں میں مرچے شاشلک ٹائڈی ہے اور فرائیڈ رائز بھی رائی ہے تو یہ ہم نے سب کر لیا ہے پلیٹ میں بہت انسٹینٹ کوئی ایزی سے ہمارے فرائیڈ رائز اور ساتھ میں ہمارے شاشلک ٹائڈی ٹو سرب ہے جو کہ تھوڑا دیس ہی سٹائل کا ہے راسپی پسند آتی ہے تو تھمسپ کر دیجئے گا چانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھی بہل آئیکن کا بٹن بھی برائش کر دیجئے گا امید کرتی ہوں آج کی راسپی آپ کو پسند آئے گی اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے این نیو انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ موسیقی